اچھا بھئی پہلے ذرا اوپر مطن دیکھیں آگے بلکہ پیچھے سے ذرا مطن دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا سواع طریقی تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں چلایا سیدھے راستے پر وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ اور جس نے بنایا توفیق کو ہمارے لئے ہمارا بہترین سا تھی وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ هُدَن اور رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا ہدن ہدایت دینے کے لئے یا اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں هُوَ بِالْإِحْتِدَائِ حَقِيْقُن وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہیں وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہیں یعنی کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے یوں کریں هُوَ حَقِيْقُن بِالْإِحْتِدَائِ بِالْإِحْتِدَائِ کو ذرا آخر میں لے جائیں هُوَ حَقِيْقُن وہ لائق ہیں وہ لائق ہیں بِالْإِحْتِدَائِ بِالْإِحْتِدَائِ بِهِ کہ ان سے کیا کی جائے ہدایت حاصل کی جائے تو یہاں بھی ہی محضوخ نکال لیں موقع کے مطابق تو وہ لائق ہوا حَقِيْقُن حقیق کا کیا معنی لائق ہونا کسی چیز کے لائق ہونا کسی چیز کے قابل ہونا ہُوَ حَقِيْقُن وہ اس لائق ہیں وہ اس قابل ہیں کس قابل؟ بِالْإِحْتِدَائِ بِهِ کہ ان سے کیا کی جائے ہدایت حاصل کی جائے وَنُورًا اس نورن کا عطف ہے ہُدن پر تو جو ترکیب ہُدن میں تھی وہی یہاں نورن میں بھی کر لیں گے ہُدن میں ایک ترکیب کیا تھی وہ مفہول لہو ہے اور مفہول لہو کا کیا معنی تھا جو ماں قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے تو معنی کیا ہوا تھا رحمت اور سلامتی ہو علامن اُز ذات پر اَرْسَلَهُ حُدَن کہ جن کو اللہ نے ہدایت دینے کے لئے بھیجا جن کو اللہ نے ہدایت دینے کے لئے بھیجا اور آگے نورن کا عطف بھی اسی پر ہے نورن کا تو یہ مفہول لہو بنے گا اسی طرح تو نور روشنی اور اُجالے کو کہتے ہیں کس کو؟ روشنی روشنی اُجالہ تو معنی ہو جائے گا کہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا نورن نور دینے کے لئے کیا دینے کے لئے؟ روشنی دینے کے لئے معنی وہی ہے یعنی ہدایت دینے کے لئے کیا دینے کے لئے؟ ہدایت دینے کے لئے بھیل اقتداء یلیقن بھیل اقتداء انہی کی پیروی کرنا یلیقو وہ مناسب ہے بینا ہمارے ہمارے مناسب ہیں دیکھو ترتیب دے دو ذرا عبارت کو یلیقو کے بعد لیاؤ الاقتداء اور اس کے بعد لیاؤ بھی یلیقو الاقتداء بھی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے مناسب ہے کیا مناسب ہے؟ الاقتداء یہ فاعل ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہمیں مؤخر کر دیا نا ورنہ پہلے تو ضمیر لوٹ رہی تھی یلیقو کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجے؟ الاقتداء کو لیکن اب ہم نے اس کو مؤخر کر دیا تو یہ خود ہی فاعل بن گیا یلیقو الاقتداء بھی مناسب ہے یہاں بنا محضوف نکالیں گے جار مجرور یلیقو بنا ہمارے لیے مناسب ہے الاقتداء کیا مناسب ہے؟ پیروی کرنا اقتداء کرنا بھی ان کی ہمارے لیے مناسب ہے ان کی اقتداء کرنا ان کی پیروی کرنا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے روشنی دینے کے لیے بھیجا روشنی مفہول لہو والا ترجمہ کر رہے نا اگر آپ تو ہو تعدیبا میں نے اس کی پیٹائی کی کس لیے؟ عدد سکھانے کے لیے تو یہاں بھی اسی طرح کے لیے کسا ترجمہ کر لیں گے تو اللہ نے جن کو بھیجا نورا روشنی دینے کے لیے اور بھیل اقتداء یلیقو ان کی پیروی کرنا یلیقو بینا بینا یہاں محضوف نکال لیں گے وہ ہمارے مناسب ہے ہمارے مناسب ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں ان کی پیروی کریں ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں مانا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں بڑی مشکل پیچیدہ خاص ہیں بھئی خوب توجہ سے بیٹھنا ہے دوسری ترکی ابھی ہم نے نور کو کیا بنایا مفول لہو بنایا روشنی دینے کے لیے دوسر اس کو حال بنا لو جیسے ہودن کیا تھا حال اور پھر ہودن حال ہے اور اس میں کیا بنایا تھا ہودن کو اس میں فائل کے معنی میں لیا تھا یا نہیں کیونکہ وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس کو کیا کیا ہودن کو حادی کے معنی میں لے لیا اور حادی بھی کس پر دلالت کرتا ہے ذات پر تو یہاں پر نور کو منور کے معنی میں کر حادی کا کیا معنی تھا ہدایت دینے والا اور نور سے پھر کیا بنا لو منور روشن کرنے والا روشن کرنے والا پھر سنو ترجمہ رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے بھیجا بھیجا اس حال میں پہلے فائل سے حال بنا لو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ اللہ روشن کرنے والے ہیں اللہ ہدایت دینے والے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے روشن کرنے سے مراد یہی وہ ہدایت دینا رہنمائی کرنا اور یا مانا کر لو رحمت اور سلامتی وہ اُز ذات پر کہ اللہ نے ان کو بھیجا اس حال میں کہ منور وہ روشن کرنے والے ہیں یعنی وہ رہنمائی اور ہدایت دینے والے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے پہلے کیا تھا حادیان تھا اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں یا دوسرا تجمع کیا تھا اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ ہدایت دینے والے ہیں اب یہاں پر بھی اسی طرح اللہ نے بھیجا ان کو اس حال میں کہ اللہ جو ہیں منور ہیں روشن کرنے والے ہیں روشنی دینے والے ہیں یعنی ہدایت کرنے والے ہدایت دینے والے ہیں روشنی سے مراد ہدایت ہے جیسے چراغ کی روشنی میں انسان کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے راستہ نظر آتا ہے تو یہ دوسرا ترجمہ کر لیں مفہول سے حال بنا لیں اللہ نے بھیجا اس ذات کو اس حال میں کہ وہ روشن کرنے والی ہے منور وہ کیا ہے روشن کرنے والی ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی تو لہٰذا یہ نورا اس کا عطف کس پر ہودان پر اور ہودان کیا تھا مفہول لہو ایک ترکیب اور دوسری ترکیب کیا تھی حال تھا پھر حال فائل سے بھی بنا سکتے تھے اور مفہول سے بھی حال اور میں نے بتلایا تھا کہ زیادہ مناسب اس موقع پر یہ ہے کہ مفہول سے حال بنایا جائے کیونکہ اللہ کا حادی ہونا شروع میں ہی بیان ہو چکا ہے کہاں پر الحمد للہ اللذی حدانا یہاں پر اللہ کا حادی ہونا بیان ہو چکا اور یہاں پر حضور صلی اللہ و سلام ذکر کی جاری ہے تو حضور علیہ سلام کی صفات ذکر ہو رہی ہیں تو مناسب یہ ہے کہ کس پر حمل کیا جائے اس کا حضور صلی اللہ علیہ سلام پر کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں تو منور یہ بھی پھر کس حال بنانا زیادہ مناسب حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کیونکہ حضور کی صفات ذکر ہو رہی ہیں رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے بھیجا منور کہ وہ روشنی دینے والے ہیں یا شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدن کو حادی کے معنی میں نہ لو بلکہ حدن کو حدن نہیں رہنے دو مستر کا حمل ذات پر ہو گیا بطور مبالغہ کے جیسے زیدن عجلن زید کیا ہے زیدن ہونا تو چاہیے زیدن عادل لیکن کیا کہتے ہیں زیدن عادل تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ یہ عادل کا حمل ذات پر صحیح نہیں کیونکہ تو وصف ہے تو پھر اس کو کس معنی میں لیتے ہیں عادل کے معنی میں لیکن میں نے بتلایا کہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ یہ عادل ان کو عادل ان کے معنی میں لینے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ عادل ان کا حمل ہے ذات پر بطور مبالغہ کے تو زیدن عادل ان کا معنی ہو جائے گا کہ زید سرابہ عادل ہے عادل کرنے والا نہیں بلکہ سرابہ خود ہی کیا ہے عادل ہے دیکھو اس میں مبالغہ زیادہ ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح حادی کے معنی میں لینے کے بجائے اس کو حدن کو حدن ہی کے معنی میں رہنے دو کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے وہ خود ہی سرابہ ہدایت ہے دیکھو کتنا بہترین ترجمہ ہو گیا یہی ترجمہ آپ نورن میں کر لو حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے وہ رحمت اور سلامتی ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا میں بار بار شروع سے کر رحمت اور سلامتی ہو اس ذات جس کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ سرابہ نور ہے یعنی سرابہ ہدایت دینے والا ہے نور سے کیا مراد ہے رہنمائی کرنے والا روشنی دینے والا معنی سمجھ میں آگیا اچھی طرح اب ایک اور ترقیب والی بات یاد رکھنا میں نے آپ کے سامنے ذابطہ ذکر کیا تھا کہ نکیرہ کے بعد سیل آجائے تو حموم اس کے لئے صفت بنتا ہے نکیرہ کے بعد کیا آجائے تو عموما اس کے لئے صفت بنتا ہے اور صفت کیسے بنے گا جیسے مثال دیکھو جانی رجل زاربقہ کیا ترقیب ہوگی جا فی نون وقایا یا زمیر منصوب محل مخول بھی رجل مرفو لفظ مرفو کیوں ہے یہ یہ فائل ہے جاہ کے لئے فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور یہ رجل ہے نکیرہ اور نکیرہ کے بعد زاربہ کا فیل آرہا ہے اور میں نے بتایا نکیرہ کے بعد فیل آئے تو عمو من اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں پر بھی اس کے لئے صفت بنے گا اچھا آؤ پہلے موصوف صفت کی ترجمہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں پہلے بھی میں کشک اور گزرشتہ کتابوں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں گا یاد رکھ موصوف صفت یا دونوں معارفہ ہوں گے یا دونوں نکیرہ ہوں گے کیونکہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے اگر موصوف معارفہ تو صفت بھی معارفہ اگر موصوف نکیرہ تو صفت بھی نکیرہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ موصوف تو نکیرہ ہو اور صفت کیا آجائے معارفہ یا موصوف ہو معارفہ اور صفت نکیرہ آجائے نہیں موصوف صفت ہمیشہ تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوں گے نیز اعراب بھی وہی ہوگا جو موصوف کا ہے صفت صفت پر وہی اعراب آئے گا جو کس پر ہوگا موصوف اب موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یاد رکھو ایک ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے نکیرہ میں ایک طریقہ ہے معارفہ میں نکیرہ میں طریقہ یہ ہے کہ عربی میں یاد رکھو صفت مؤخر ہوتی ہے موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد رجل شجاع شجاع کا کیا مانا بہادر رجل دیکھو موصوف پہلے اور شجاع بعد میں اور دونوں نکیرہ ہیں اب اردو میں اس کا ترجمہ کرو تو صفت کو مقدم کر دیں گے اور کیا کہیں گے بہادر آدمی دیکھو رہے تھا اب اردو میں جب میں نے کہا رجل شجاع اس کا ترجمہ کرو تو آپ نے کیا ترجمہ کیا بہادر آدمی بہادر مرد دوسرا طریقہ یہ ہے نکیرہ میں ایک طریقہ کہ صفت کو کیا کر دو موصوف پر مقدم کر دو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ترطیب عربی میں ہے وہی ترطیب آپ اردو میں بھی رکھیں عربی میں کیا تھا موصوف مقدم تھا اور صفت مؤخر اردو میں بھی آپ موصوف کو مقدم رکھیں اور صفت کو مؤخر لیکن نکیرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں کیا لے آئیں ایسا یا ایسی تو اب ترجمہ کیا کریں گے رجول شجاع ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور یہ جو ہے آخر میں آیا اس سے دھوکے میں نہ پڑھنا کہ یہ جملہ نہیں ہے جملہ اسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو ایسا آدمی جو بہادر ہے آپ کسی کے سامنے دس دفعہ بھی دہرا دیں وہ آپ سے کہے بات تو پوری کریں ایسا آدمی جو بہادر ہے اس کو کیا ہوا وہ مر گیا ہے کہیں آیا ہے کہیں چلا گیا ہے بات تو آپ پوری کریں تو اس میں بات پوری نہیں تو یہ ہے اور تھا کسی اصلوں کے آخر میں ہے یا تھا آجائے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جملہ پورا ہے بلکہ جملے میں کیا ہوگی ہمیشہ بات پوری تو لہذا نکرہ میں موصوف صفت کے ترجمہ کے دو طریقے کیا پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو اٹھا کر مقدم کر دو رجل شجاع کیا ترجمہ ہوا بہادر آدمی اور دوسرا طریقہ رجل شجاع ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے معرفہ میں بھی بیعین یہی طریقہ الرجل شجاع دونوں پر میں علی فلام لائیا لیکن معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے بولتے ہی آپ سمجھ اچھا اس کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نہیں سمجھتے تو اس کا معرفت کا کیا معنی آتا ہے پہچان جس کی آپ کو پہچان ہو جیسے میں کہتا ہوں خالد فوراً آپ کے ایک ساتھی ہے اس کا نام خالد ہے آپ فوراً سمجھ گئے اس کی بات ہو رہی ہے یہ ہے معرفہ بھئی تو لہذا الرجل شجاع وہی طریقہ شجاع صفت کو اٹھا کر اردو میں کیا کر دو مقدم اور البتہ شروع میں وہ یا اس جیسا کوئی لفظ لے تو الرجل شجاع وہ بہادر آدمی وہ صفت کو مقدم کیا لیکن شروع میں وہ یا اس یہ جو بھی موقع کے مطابق لفظ ہو جس کے اشارہ ہو رہا ہو کسی متعین ذات کی طرف تو وہ بہادر آدمی دیکھا معلوم کسی خات بہادر آدمی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہادر آدمی اور اسی معارفہ میں دوسرا طریقہ کہ آپ صفت کو مؤخر ہی رکھتے ہیں اردو میں تو پھر نکیرہ میں شروع میں کیا لاتے تھے ایسا یا ایسی معارفہ میں وہ یا نکیرہ میں ترجمہ کرو پہلا طریقہ رجول شجاع بہادر آدمی ترجمہ کرو پہلا طریقہ بہادر آدمی رجول شجاع نکیرہ ہے دوسرا طریقہ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اب معارفہ میں آجاؤ ار رجول شجاع پہلا طریقہ وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ الرجل الشجاع وہ آدمی جو کہ بہادر ہے شابش تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے لہذا معرفہ کے بعد معرفہ آئیں تو وہ عموماً موصوف صفت بنتے ہیں پہلے کو بناو موصوف اور دوسرے کو بناو صفت اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر اسی طرح اگر ایک نکرہ کے بعد آگے ایک دو یا تین نکرہ آ جائیں تو پھر پہلے کو پہلا بنے گا موصوف اور بعد والے صفت عموماً عموماً بشرتے کے آخری نکرہ کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے تو ایک نکرہ کے بعد کئی نکرہ اکٹھے ہا جائیں تو پہلے کو بناو موصوف اور بعد والوں کو صفت بشرتے کے آخری جو نکرہ ہے اس کے بعد کوئی معرفہ نہ آئے اگر آخری نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا تو پھر عموماً وہ موصوف صفت نہیں بنیں گے بلکہ سارے آپس میں مضاف اور مضافلے بنیں گے پر عموماً یہ اکثر قانون ہے کلی نہیں اور اگر ایک معرفہ کے بعد آگے پھر ایک یا زیادہ معرفہ آ جائیں تو پھر پہلے کو بناو موصوف اور بعد والوں کو بناو صفت بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا ذابطہ کیا ذکر ہوا نکرہ کے بعد نکرہ ہے اسی طرح یاد رکھئے نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت صفت بنتا ہے اسی طرح یاد رکھو نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت لیکن بارہ لیسے وقت وہ فیل پر آ جاؤ نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنے گا صفت جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی تھی جاءنی رجولن ذارباکہ تو جاء فیل نون بقایا یا ضمیر منصوب محلن مفول بیہی رجولن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ذارباکہ فیل آ رہا ہے اور تو یہ بھی اکثر قانون ہے ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہ پھر وہاں ترجمہ کر کے دیکھنا وہی موصوف صفت والا تو ذارباکہ یہ کیا بن رہا ہے صفت کس کی؟ رجولن کی اور بیسے صفت نہیں بنے گا یہ ذاربا کا پورا جملہ ہے ذاربا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے؟ رجول کو کیونکہ صفت کو صفت اگر جملہ یا شب جملہ ہو تو اس کو موصوف سے ربط چاہیے تو ہوا ضمیر نے ربط دے دیا اور کاف ضمیر منصوب محلن یہ کیا ہے؟ مفرول بیہی توجہ ہے؟ تو فیل اپنے فائل اور مفرول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت کس کی؟ رجولن کی اور یہ جملہ ہوتا ہے یاد رکھو یہ مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب محلن بس لاتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ ذاربا کا یہ پورے جملے کا اعراب کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مرفو ہے یہ کیا ہے؟ مرفو محلن ہے مرفو بھئی کیوں؟ مرفو کیوں؟ وجہ یہ کہ صفت ہے اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف اور موصوف رجولن کیا تھا؟ مرفو تو یہ ذاربا کا پورا جملہ بھی کیا ہے؟ مرفو اور یہ مرفو ہے محلن یہ چونکہ پورا جملہ ہے اس لئے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اگر ایک لفظ ہوتا تو اعراب ظاہر ہو جاتا؟ رجولن شجاعن دیکھا؟ شجاعن کیوتا تو اس پر کیا ہے؟ اعراب ظاہر تو یہ ذاربا کا کیا ہے؟ پورا جملہ اس کی صفت ہے تو دیکھا نکیرہ کے بعد توجہ ہے؟ نکیرہ کے بعد جب فیل آ جائے تو فیل عمومن اس کے لئے کیا بنتا ہے؟ صفت صفت بنتا ہے اور ویبراہ راہ صفت بنتا ہے یا پورا جملہ بن کر صفت بنے گا؟ جی؟ پورا جملہ بن کر جملہ فیلیا ہو کر یہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا اور اس جملے کو ہم کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ نکیرہ کے معلوم ہوا جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ معبی آپ نے پڑھا موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے کس میں؟ تعریف اور تنکیر میں موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت ہمیشہ کیا ہوگی؟ معرفہ اور موصوف اگر نکیرہ ہو تو صفت ہمیشہ کیا ہوگی؟ نکیرہ ہو اور آپ رجلن نکیرہ کے لئے توجہ ہے؟ رجلن نکیرہ کے لئے پورے جملے کو صفت بنا رہے ہیں معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں ہے؟ نکیرہ کے حکم میں ہے جب بھی یہ نکیرہ کی صفت بن رہا ہے اگر یہ معرفہ کے حکم میں ہوتا تو یہ کبھی بھی نکیرہ کی صفت نہ بن سکتا معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکیرہ تو یہ اب ذابطہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جملے کے اندر چاہے دس معرفہ آ جائیں چاہے بیس آ جائیں لیکن جب مل ملا کر سارا جملہ بن جائے گا تو اب یہ کس کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں ہے نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور معرفہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ صفت نہیں بن سکتا کیونکہ ناقبل میں ہے معرفہ اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ تو معرفہ کے لئے صفت نہیں بن سکتا پھر اس وقت وہ حال بنتا ہے کیا بنتا ہے پھر دوہر آلو ایک دفعہ رجلن زاربہ کا یہ پورا زاربہ کا پورا جملہ کیا ہے یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بنے تو اس سے جملہ اسمیہ کا حکم بھی پتا چل گیا آپ کو جب جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے کس کی نکرہ کی تو جملہ اسمیہ کا بھی یہی حکم ہے اگر نکرہ کے بعد پورا جملہ اسمیہ آ جائے تو بعض وقت وہ صفت بنے گا اس نکرہ کی توجہ ہے نکرہ کے بعد اگر نکرہ آئے تو وہ نکرہ اس کے لئے صفت نکرہ کے بعد اگر جملہ فعلیہ آئے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا اچھا پھر ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ کا نکرہ میں موصوف صفت کے ترجمہ کا ایک طریقہ کیا تھا صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دو لیکن یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ صفت ایک لفظ نہیں ہے صفت پورا جملہ ہے تو اب وہ دوسرا طریقہ یہاں لگائیں گے کیا موصوف کو مقدم ہی رہنے دو جیسے عربی میں ہے صفت کو مؤخر ہی رہنے دو البتہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی وہ نہیں وہ تو معرفہ کیلئے آتا ہے نکرہ کیلئے ایسا صرف اس کا ترجمہ کرو کرو ترجمہ طریقہ میں نے بتا دیا کیا ایسا آدمی دیکھو وہی نا موصوف کو مقدم رکھو اور اس سے پہلے کیا لے آؤ ایسا دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں تو یہ ذاتے ذہن میں رکھو بہت بہترین ترجمہ ہو جائے گا تو معلوم ہوا نکرہ کے بعد چاہے جملہ فیلیہ آجائے چاہے جملہ اسمیہ وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت میں پھر ذکر کر دیتا ہوں یہ قائدہ کوئی کلی نہیں ہے جہاں بھی ایسا ہو جائے آپ اس کو زبردستی صفت بنائیں نہیں نہیں آپ ترجمہ کر کے دیکھیں جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا رجلن زارا باقف ایسا آدمی جس نے آپ کی پیٹائی کی دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا تو ترجمہ سے آپ کو پتا چل جائے گا آپ محصول صفت بنا کر پھر اس کا ترجمہ کرنا اگر ترجمہ بہترین ہو رہا ہے تو پھر محصول صفت بنا دو تو نکرہ کے بعد جملہ فیلیہ آجائے وہ اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے صفت اور پھر ترجمہ کا کیا طریقہ کہ محصول سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی کا اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ آجائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے وہاں بھی اسی طریقے سے پورے جملہ اسمیہ کو کیا کرنا نکرہ کی صفت بنانا اور ترجمہ میں محصول سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ اور نیز جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑتے ہیں درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً جو ہوتا ہے وہ کسی ضمیر کے ذریعے دیئے جاتا ہے غائب کے ضمیر جو اسی چیز کی طرف لوٹتی ہے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں رجلن زاربا کا یہ زاربا کا کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں رجلن سے تو زاربا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس رجل کی طرف لوٹ رہی ہے اس نے ربط دے دیا رجلن ایسا آدمی زاربا کی پٹائی کی اس نے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے حاصل کلام کیا نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیاں بھی آ جائے تو وہ بھی عموماً اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا اور فیل بھی آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنے گا اتنی تمہید میں نے باندھی یہ بتلانے کیلئے کہ دیکھو ہودن ہودن مطن پہ دیکھو مطن میں کیا ہے ہودن نکرہ ہے معرفہ ہے یہ نکرہ ہے نکرہ ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ معرفہ کے قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیئے ہر وقت بھئی معرفہ کیا ہے علم کسی کا نام ہو زمیر ہو یہ زمیر ہے یہ ہودن کسی کا نام ہے نہیں یہ زمیر بھی نہیں یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں اس پر علی افلام بھی داخل نہیں اور یہ جو چار پانچ ذکر ہوئے ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں تو یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہے اور اس نکرہ کے بعد ہوا بل احتیداء حقیقون یہ کیا آیا جملہ اسمی آ گیا میں نے ترقی بتلائی ہوا کیا تھا میں نے بتلائی تھا بل احتیداء کو آخر میں لے جاؤ ہوا حقیقون بل احتیدائی وہ لائق ہے بل احتیدائی کہ ان کی پیروی کی جائے تو ہوا ہے مبتدہ حقیقون کیا ہے اس کی خبر ہے اور بل احتیداء جار مجرور یہ حقیقون سے متعلق ہو رہا ہے کس سے متعلق حقیقون تو یہ جملہ اسمی آ گیا اور نکرہ کے بعد جملہ اسمی آیا اور نکرہ کے بعد جملہ اسمی آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا ہودان ایسی ہدایت دیکھو وہی ترجمہ کر رہا ہوں پہلے میں کیا لف لے آیا ایسی ایسی ہدایت ہوا بل احتیداء حقیقون کہ وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہے اللہ نے ان کو ایسی ہدایت بنا کر بھیجا کہ وہ اس لائق ہیں کہ انہی کی ان سے ہدایت حاصل کی جائے ان سے ہدایت حاصل کی جائے اسی طرح آ کے آیا نورن نورن اور نورن کیا ہے نکرہ اور اس کے بعد کیا آیا جملہ فعلیہ نہیں جملہ اسمیہ پھر آیا کیا آیا الاقتداؤ ہے مبتدہ توجہ ہے اور یلیقو یہ جملہ ہے پورا فعل ہے نا اور فعل کے لیے کیا چاہیے فاعل تو اسی کے اندر فاعل کی ہوا ضمیر اور وہ اسی اقتداؤ کو راجے ہے کس کو اقتداؤ کو تو الاقتداؤ مبتدہ ہے اور یلیقو یہ جملہ یہ بھی ہی اسی الاقتداؤ سے متعلق ہو جائے گا جار مجرور مستر ہے نا مستر سے متعلق ہوتا ہے یا نہیں جار مجرور فیل مستر وغیرہ اچھا اور یلیقو یہ کیا ہے جملہ جملہ فعلیہ اور یہ پورا جملہ فعلیہ یہ پورا جملہ ہو کر یہ کیا بنے گا خبر خبر بنے گا اور مبتدہ خبر مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ اور یہ پورا جملہ اسمیہ کیا ہے یہ 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 صفت بن جائے گا کیونکہ نورا نکیرہ کے بعد آیا اور ربط بھی چاہیے یہ بہی کی ہا زمیر نور کو راجے ہے ربط چاہیے یا نہیں چاہیے جیسے ہودن کے ساتھ ہوا بل احتیدائی علیقو جڑ رہا تھا اور ہوا زمیر روٹ رہی تھی کس کو ہودن کو ہودن نکیرہ تھا اور ہوا بل احتیدائی حقیقن یہ سارا کیا ہے جملہ جملہ اسمیہ تو ربط چاہیے جملے کو کسی چیز سے جڑنے کے لیے تو یہ جو ہوا زمیر ہے نا مبتدہ یہ لوٹ رہی ہے کس کو ہدایت کو وہ ہدایت ایسی ایسی ہدایت کہ وہ ہدایت حاصل کیے جانے کے لائق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے وَنُورًا اور یہاں پر یہ بہی کی ہا زمیر کس کو راجے نور کو یہ ربط دے رہی ہے اور ایسا نور بنا کر بھیجا کہ بِحِلْ اِقْتِدَعُوْ يَلِيْقُ کہ انہی کی پیروی کی جائے یَلِيْقُ بِینَا یہ ہمارے مناسب ہیں ہمارے مناسب یہ ہے کہ انہی سی کی پیروی کریں کسی اور کی پیروی نہ کریں بات سمجھ میں آگئی کیا کہ جیسے ہدن کی جو ترکیب ہے وہ یا مفہول لہو ہے یا حال یہی ترکیب نورن کی بھی ہے اس کا عطف اسی پر ہے تو یہ بھی مفہول لہو ہے یا حال اور پھر پھر ہدن کو کس معنی میں لیا تھا حال بناو تو فائل سے بھی حال بنا سکتے اور مفہول سے بھی اور اس کو کس معنی میں لے لو حادی کے معنی میں اسی طرح نورن جب اس کو حال بنائیں تو اس کو فائل سے بھی حال بنا سکتے ہیں اور مفہول سے بھی اور پھر اس کو منور کے معنی میں لے لو اور یا پھر کیا کرو اس کو اسی طرح رہنے دو ہودان کو جیسے ہم نے اپنے معنی میں رکھا تھا اور اس کا حمل ہوا تھا بطور مبالغہ کے سنوران کو بھی اسی معنی میں رہنے دو اور اس کا حمل بھی کس طریقے پر ہو جائے گا بطریق مبالغہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سرابہ نور ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ ہودان کے بعد جو جملہ ہے ہوا بل احتدائی حقیقن یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بن رہا ہے اور اسی طرح نوران کے بعد جو جملہ ہے بھیل احتدائی حقیقن یہ کیا ہے صفت ہے کس کی ہودان کی اور بھیل احتدائی حقیقن یہ پورا جملہ کیا ہے صفت ہے ترکیب سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ساری ذہن سے نکلتی جا رہی ہے ترکیب کیسے ہوگی ہودان منصوب منصوب ہے کیوں منصوب مفہول لہو گلے بنا لو اور اگر حال بناو پھر بھی حال بھی کیا ہوتا ہے منصوب آگے ہوا ضمیر یہ مرفو کیونکہ مبتدہ ہے یہ پورا جملہ ہے مبتدہ اور حقیقن یہ مرفو یہ کیا ہے یہ یہ خبر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو خبر کو یہ بھی مبتدہ سے ربط چاہیے یا نہیں اگر خبر کیا ہو جملہ ہو یا شیبے جملہ ہو تو حقیقن کیا ہے کونسا سیغہ ہے فعیقن صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کے لیے بھی فائل چاہیے ہوتا ہے یا نہیں جیسے فیل کے لیے فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل اس میں مفہول اور صفت مشبہ کے سیغوں کے لیے بھی کیا چاہیے فائل تو اسی کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے فائل اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف مبتدہ کون ہے ہوا اسی کے ساتھ جوڑ اور یہ بل احتداء کس سے متعلق ہے حقیقن کے ساتھ ہوا حقیقن بل احتدائی تو یہ پورا جملہ اس میں اور اس پورے جملے کا اعراب بولو منصوب ہے کیونکہ یہ صفت ہے نا اور موصوب صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے اسی طرح نورا اس کا اسی یہ معتوف ہے کس پر خودان پر وہ منصوب تھا تو یہ معتوف بھی وہ اسی کی طرح منصوب اور بیہی الاقتداء یلیقو یہ بھی کو ذرا اقتداء کے بعد لے جاؤ کیونکہ پہلے عامل آتا ہے بعد میں کون آتا ہے معمول یہ جار مجرور جس سے جڑتے ہیں وہ ان میں عامل ہوتا ہے یہ معمول ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی کس سے جڑ رہا ہے الاقتداء سے تو الاقتداء ہوا عامل اور بھی جار مجرور اس سے جڑے تو یہ کیا ہوئے معمول اور پہلے عامل آتا ہے یا پہلے معمول آتا ہے پہلے عامل آتا ہے پھر کون آتا ہے معمول تو لہٰذا اس کو ذرا معخر کر دو الاقتداء بھی یہ جار مجرور مطالق کس سے اقتداء اور یہ حضمیر بھی کی حضمیر کس کو راجے نور تو یہ مبتداء 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 مصدر ہے نا اور بھی جار مجرور اس سے مطالق ہو گئے اور یلیقو یہ کیا ہے یہ فیل ہے یلیقو لاقا یلیقو اس کے اندر ہوا زمین ہوا زمین جو کس کو راجے خبر بند رہا ہے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدار سے ہوا زمین اقتدار کو راجے یہ زمین کس کو راجے الاقتدار خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدار سے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے اقتدار اقتدار مبتدار یہ اپنی خبر سے مل کر یہ کیا ہوا جو پورا جملہ یہ صفت ہوئی نور کی لہٰذا اس جملے کا اعراب کیا ہے منصوب محلن کیونکہ موصوب کبھی یہی اعراب اب ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے تو بارہ ترمہ دیکھ لیجئے وصلاة والسلام علی من ارسلہ ہو جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے جن کو اللہ نے بھیجا یہ یوں کو جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت بنا کر ہدایت جن کو اللہ نے بھیجا ایسی ہدایت بنا کر کہ ہوا بل احتداء حقیق ان کے وہ لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور اللہ نے ان کو نوراً بھی لیقتداء ہوئی اور اللہ نے ان کو ایسا نور بنا کر بھیجا کہ وہ اس کے ہمارے مناسب یہ ہے کہ ہم انہی کی پیروی کریں کسی اور کی پیروی نہ کریں یہاں تک ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ لیقو کے بعد بینا جار مجرور بینا باجارہ اور نون ضمیر کیا ہے نا ضمیر مجرور محل یہ جار مجرور یلیقو بینا ہمارے مناسب ہے لاقہ یلیقو کمعنی مناسب ہون ان کی پیروی ہمارے مناسب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں سورس تو یہ ہمارے لئے کمال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں سیدھے بس بیشادہ والمرام واللہ علم بحقیقت کلام